بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پی ایچ پی کے ایڈوانس کورس کے لیکچر نمبر 11 کے ساتھ حاضر ہیں پی ایچ پی کے اس لیکچر کے اندر جس ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پی ایچ پی مائی سیکول اپ ڈیٹ سٹیٹمنٹ لاس لیکچر کے اندر بھی ہم نے پی ایچ پی مائی سیکول اپ ڈیٹ کو ہی دیکھا تھا اور میں نے اس کے لئے آپ کو ایک اگزیمپل بنا کے دکھائی تھی آج ہم اس اگزیمپل کو کمپلیٹ کریں گے بسیکلی میں ریوائز کروا دیتا ہوں کہ اپ ڈیٹ کیوری یا اپ ڈیٹ سٹیٹمنٹ ہم یوز کرتے ہیں to modify the data in a table کہ اگر ہم نے ٹیبل کے اندر ڈیٹا کو modify کرنا ہے change کرنا ہے تو ہم اپ ڈیٹ کی سٹیٹمنٹ یا اپ ڈیٹ کی کیوری کو ہم یوز کرتے ہیں یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ اپ ڈیٹ سٹیٹمنٹ اس data کو اپ ڈیٹ کرتی ہے جو already table کے اندر exist کر رہا ہوتا ہے the update statement is used to update existing records in a table کہ جو data table کے اندر already exist کر رہا ہے اس کو ہم update کرتے ہیں by using update کیوری اس کا syntax ہم نے last lecture میں detail میں دیکھ لیا تھا اور ہم ایک example میں نے آپ کو کروائی تھی کہ میں نے database سے records کو fetch کیا تھا اور اس کے آگے update کے نیچے میں نے dynamic links بنا دیئے تھے edit کے یعنی کہ جس edit پہ میں click کروں میں next اس کی values اٹھاؤں اور پھر اس کو update کروں یہ میری requirement ہے اور یہی ہم professionally کام بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں مثلا جساں id 1, 2, 3 لکھا ہو ہے کہ اگر میں id 2 کے edit پہ click کروں تو id 2 کی ساری values text box کے اندر آجیں اور میں انہیں اپنی مرضی سے edit کر کے update کر دوں اور آپ کو یاد ہوگا آج ہم اس سے آگے دیکھیں گے کہ جب اس link پہ click ہوتا ہے تو اس کے بعد text box کے اندر کس طرح values جاتی ہیں اور پھر ہم اس کو کس طرح update کرتے ہیں آج ہم select اور update query میں آپ کو ایک page کے اندر دونوں لگا کے دکھاؤں گا کہ وہ دونوں کس طرح لگتے ہیں اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ کرنا ہوگا کہ جیسے ہی میں edit پہ click کروں تو میں next text box cils کے اندر role number name اور اس کی class from database اٹھا لوں اور پھر میں جیسے ہی update کے button پہ click کروں تو وہ record کیا ہو جائے update ہو جائے جیسا کہ ہم نے last lecture کے اندر discuss کیا تھا کہ ہم update کیوں use کرتے ہیں کہ for example ایک بچہ MIT کا تھا اور غلطی سے اس کی class mcs لکھی گئی تو وہ record دوبارہ insert نہیں ہوگا بلکہ وہ record update ہوگا اس role number کہ گئے ہیں similarly کہ اگر name میں کوئی spelling mistake ہو گئی ہے تو اس record کو ہم update کریں گے تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ let's suppose میں تھوڑا سا آپ کو lecture number 10 دکھا دوں کہ lecture number 10 کے اندر ہم نے یہ کیا تھا کہ records کو fetch کیا تھا اور اس کو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ ہم نے کام کیا تھا کہ lecture number 10 کے اندر ہم نے ان تمام records کو fetch کیا تھا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہو اس کے آگے یہ edit بنائے تھے جو dynamic links تھے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جس edit پہ میں click کر رہا ہوں اس کا role number dynamically change ہو رہا ہے اور یہ values database سے آ رہی تھی اب آپ یہ دیکھ سکتے ہوں کہ میں نے ایک variable role ڈیا ہوا ہے اور اس کے اندر two value آ رہی ہے three آ رہی ہے جیسے جیسے میں mouse کو move کر رہا ہوں اوکے جی اب میں update now page جو کہ میں نے اس reference کے اندر دیا تھا lecture number 10 کے اندر یہاں update now page وہ میں بناتا ہوں اور اور میں نے connection establish کر لی ہے اب میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے میں اس کی value جو role number کی ہے اس کو میں اٹھاتا ہوں اس page دیکھئے گا dollar let's suppose r میں نے لیا is equal to dollar underscore get اب میں نے get method اس لیے use کیا ہے کیونکہ value through hyperlink کے جا رہی ہیں تو اس وجہ سے یہاں میں نے لکھا role اور یہاں میں نے اس کو close کر دیا اور eco اور dollar row r کو میں نے print کروایا تاکہ یہ میں make sure کروں کہ میری values جو role number ہے وہ بالکل صحیح اگلے page پہ جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ role number two بالکل perfectly آپ کا move کیا ہے role number four perfectly move کیا ہے اسی طرح role number five perfectly اگلے page پہ move کیا ہے اوکے جی اب میں کیا کروں گا اب میں نے کیونکہ values text box کے اندر print کروانی ہے اور وہ میں نے کہاں سے لینی ہے database سے تو میں پہلے select کی query لگاؤں گا اور ان کی values کو text box کے اندر print کروانگا اب یہ چیز آپ نے بڑے غور سے دیکھنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میں text box کے اندر کس طرح value لے کے آتا ہوں by using select query دیکھئے گا میں نے dollar sq ایک variable لے لیا is equal to my sql underscore query bracket start اور یہاں لکھا select staric from table کا نام ہمارے student کا student where role number is equal to dollar r کے اندر role number آ رہا ہے اور اس کو یہ close کیا اب یہاں میں نے کیا کیا کہ while کا loop لگایا while dollar rose is equal to my sql underscore fptch fetch underscore array اور یہاں query کا جو variable لیے ہو ہے sql sq اور اس کو میں نے دیا اور bracket start okay اب جسنا میں نے last lecture کے اندر کیا تھا کہ اب میں نے یہاں یہ loop start کیا اور ساتھ ہی میں نے کیا کر دیا loop کو php کو close کر دیا اب یہاں میں نے کیا کیا کہ اب میں html کا tag start کر دیا html اور یہاں میں نے لکھا head اور head کو close کیا اور پھر میں نے یہاں یہاں لکھ دی body اور body کے اندر میں form form name کچھ بھی آپ دے سکتے ہو action action آپ empty دے دو اور method میں نے post دے دیا okay اب یہاں role number کے لیے let's suppose میں نے لکھا role role number اور یہاں لکھا input type is equal to text اور name is equal to let's suppose role role number کے لیے میں txtr کر دیتا ہوں اور value اب آپ جانے لکھے گا value is equal to double quote start اب میں نے php کا code لکھا echo اور dollar row sub zero semicolon php کا tag close double quote close اور یہ input کا tag close آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چیز ہم نے lecture one اور two میں کی تھی کہ text boxes کے اندر کس طرح values لے کے آتے ہیں یہ وہی میں طریقہ use کر رہا ہوں اب input type is equal to text یہاں name is equal to txtn کر دیا میں نے اور اسی طرح میں نے values is equal to double quote اور یہاں میں نے php کا tag start کیا یہاں echo یعنی کہ یہاں o miss ہو گیا تھا تو یہاں میں نے لکھا echo اور اسی طرح dollar row sub one اور یہاں میں نے php کا tag کو close کیا اور پھر میں نے input کا tag کو close کر دیا پھر یہاں میں نے لکھا class یعنی لکھا input type is equal to text اور name is equal to txt class کے لئے اسی لے لیتے ہیں value is equal to اور یہاں اسی طرح php کا tag start کیا echo کیا dollar row sub one کر دیا اور یہاں میں نے php کا tag کو close اور input کا tag کو close اوکے جی اب میں نے یہ کیا اور اس کو file save کیا save کیا اب یہ کرنے کے بعد اب میں نے کیا کیا کہ دوبارہ میں نے php کا tag start کیا اور اس کے اندر bracket کو close کر دیا یعنی کہ loop کی bracket کو close کر دیا اب اس loop کے اندر میں نے کس کے code کو execute کیا ہے html کے code کو اور اس کی value کے اندر میں نے کیا لگایا ہے php کا ہی code لگایا ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ lecture number two کے اندر میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا dynamic links کے دوران کہ کس طرح ہم values text box کے اندر لیتے ہیں اور آج ہم وہی values text box کے اندر لے رہے ہیں by using spl query اور یہ چیزیں ڈیٹا بیس سے آئیں گی اب میں نے اس کو file save کیا اور میں اس کو refresh کرتا ہوں اور یہاں let's suppose کہ میں نے عاطف والے record پر click کیا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے کیا کیا کہ ڈیٹا بیس سے عاطف کا record اٹھا لی ہے یہ class میں رکھا ہے وہ zero one اور یہاں one نہیں بلکہ two ہونے کیونکہ وہ values database سے آ رہی ہیں تو اس وجہ سے یہاں میں نے refresh گیا لیں اس کی class بھی آگی اوکے جی اب میں نے یہاں پہ let's suppose اگر میں حمیر کے کرتا ہوں تو آپ کو اس کی values text box میں آ جائیں گی let's suppose کامران کی کرتا ہوں تو اس کی آ جائیں گی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ سارے کے سارے کیا ہے editable ہے لیکن یہاں آپ نے ایک چیز رین میں رکھنی ہے کہ آپ نے جو آپ کی primary کی field ہوگا update کرتے وقت آپ اس کو editable نہیں بناو گے بلکہ read only کر دو تاکہ اس کے اندر کوئی changing نہ کر سکے کیونکہ main اس کے against values نے کیا ہونا ہوتا ہے update ہونا ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھو اس کو refresh کیا اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر cursor blink نہیں کر رہا لیکن باقیوں کے اندر cursor blink کر رہا ہے اوکے جو اب کیا ہوا کہ 50% میرا code ہو گیا کہ میں میں نے values کو successfully text box کے اندر get کر لیا successfully میں نے text box کے اندر values کو get کر لیا اور یہ values یاد رکھئے گا database سے ہی آپ کی آ رہی ہیں اوکے جو اب کیا کیا کہ اب میں نے ان records کو update کرنا ہے اس کے لئے میں نے کیا کیا کہ ایک میں نے button لیا میں نے لکھا input type is equal to اور یہاں میں نے submit submit student کا name کے spelling یا کوئی ایسی چیزیں میں change کرنا ہے وہ change کرنے کے بعد میں جیسے ہی update پر کلک کروں تو record کیا ہو جائے update ہو جائے اب میں کیا کروں گا کہ نیچے اسی طرح PHP کا code لکھوں گا single page code اور آپ نے اس کو بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ وہ میں کس طرح کروں گا یہ دیکھے گا اب میں نے اسی طرح PHP کے tags لکھے اور یہاں میں اب is set کو use کروں گا دیکھے گا اوکے میں نے لکھا if is set dollar underscore post اور یہاں button کا نام upd اگر update button کے اوپر click ہو جاتا ہے تو کیا کرے کہ میں first of all کیا کروں گا اپنے error سے بچنے کے لئے اور make sure کرنے کے لئے کہ values بالکل صحیح variables کے اندر آ رہی ہیں تو میں یہاں variable لے لیتا ہوں let's go roll number کے لئے dollar rr اور اس کو میں نے لکھا dollar underscore post اور txtr کہ جو txtr میں values آ رہی ہیں انہیں کیا کرو variables rr کو دے دو اوکے یہ میں نے کیا اسی طرح name کے لئے $n لے لیتا ہوں variable $ underscore post اور یہاں میں نے txt and میں نے name کے لئے ٹیکس بوکس کا نام $ c class اور یہاں میں نے لکھا dollar underscore post اور یہاں میں نے txt c چلیے اور یہ کہیں یہ values آگئی اس کے بعد میں انہیں کیا کروا لیتا ہوں ایکو بھی تاکہ مجھے make sure ہو جائے کہ values بالکل صحیح آئی ہیں پھر میں کیوریز لگاؤں گا $n.$cc یعنی کہ concatenation کی اب میں نے اس کو file اور save کیا اب میں اس کو update کرتا ہوں click کرتا ہوں اور پہلے میں ادھر سے جا کے میں نے refresh کیا reload اور ادھر click کے پہلے میں ایک چیز چیک کر لوں کہ میں نے اب is set اور اس کا میں نے نام button کا ہی upd ہی لکھا ہوئے وہ میں چیک کر لیتا ہوں name is equal to udp لکھا ہوئے udp udp میں نے یہاں dp یہ لکھنا ہے نام غلط لکھا ہوئا تھا اب میں نے اس کو file save کیا اب میں اس کو کلک کرتا ہوں لیں جی یہ آیا record کاشو کا let's go update تو دیکھیں کہ جو text box کی values تھی وہ میں نے success ہولی اپنے variables کے اندر store کروالی اور انہیں print بھی کروالی تاکہ مجھے اب surety ہو جائے گی before applying the query کہ values بلکل ٹھیک جا رہی ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر وہ query کے اندر ہوگا اوکے جی اب میں نے query لگانی ہے اب آپ اس کو وہ اور سے دیکھئے گا کہ یہاں میں نے let's suppose کہ میں یہاں ایک variable dollar qp کر دیتا ہوں اور is equal to یہاں لکھا میں نے update table name student set اب جی پہلا column کا نام کیا ہے name is equal to وہ values کس کے اندر آ رہی ہیں dollar and n کے اندر آ رہی ہیں comma class class کی values کس کے اندر آ رہی ہیں dollar cc کے اندر اور where role number is equal to role number کی value کس کے اندر آ رہی ہے dollar rr کے اندر آ رہی ہے اور اس کو close کیا ہے and semi column کہ update کرو table name set جو name کے اندر value آ رہی ہے اور جو class کے اندر value آ رہی ہے where جس کا role number جو dollar rr کے اندر value آ رہی ہے اوکے جی اب ساتھ ہی میں کیا کروں گا میں query کو بھی print کر کے دیکھ لوں گا کہ آیا values بلکل ٹھیک اس کے اندر جا رہی ہیں کہ نہیں پھر میں اس کو execute کروں گا dollar up میں نے کر دیا اوکے جی اور یہ میں اب ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ میرے variables کے اندر values بلکل ٹھیک جا رہی ہیں اوکے جی اس کو میں نے save کیا اور ہمیں update کرتا ہوں اب میں کیا کروں گا اس query کو execute کروں گا اب آپ دیکھیں گا کہ اب میں اس کو بھی ختم کر دیتا ہوں کہ مجھے make sure ہو گیا کہ ٹھیک ٹھیک جا رہی ہیں اب میں نے mysql underscore query اور اس کو execute کیا $up یہ جانے کے اس کو execute کر دو update کی query کو اور echo کروا دیتا ہوں record is updated کہ record کیا ہو گیا updated ہو گیا اس کو save کیا اب میں نے file save کیا اوکے جی اب میں lecture 10 پہ جاتا ہوں اور میں ایک record کو update کر کے آپ کو دکھاؤں گا اور پھر آپ دیکھئے گا کہ وہ record update ہو ہے کہ نہیں ہوا لیں جی اب let's suppose کہ یہ جو عاطف ہے roll number 3 اس کی class bcs غلطی سے لکھی گئی لیکن یہ student تھا ics کا تو اب میں نے اس کی class کو update کرنا دیکھئے گا edit کیا یہاں میں آیا bcs کی جگہ میں نے کیا کر دی ics اور میں update پہ کلک کیا جیسے update پہ کلک کیا record updated یعنی کہ آپ دیکھ سکتے record updated اس کو میں vr کر دوں گا ہو گیا اب میں اپنی database کے اندر جاتا ہوں اور student کے records کو دیکھتا ہوں یا آیا عاطف کی class ics ہوئی ہے کے نہیں آپ آپ دیکھئے گا اس کو refresh کرتے reload اور اسی طرح یہاں میں ادھر جاتا ہوں lecture number 10 کے اندر اور ادھر دیکھتا ہوں lecture 10 اور اسی طرح میں ایک second اس کو br کر لیتا ہوں اور تاکہ وہ آپ کو نیچے نظر آجے گی eco اور یہاں میں بر کر لیا update table name student اور اس کو میں نے اب save کیا میں دوبارہ ایک بار کر کے اور پھر اس کو ریلوڈ کیا بلکہ اس کو cancel کر کے میں lecture 10 کو کر تا ہوں اور یہاں میں let's bcs اور یہاں میں نے اس کو کیا ics اور update کیا ریکارڈ یہاں میں میرے پاس name class where ok my sql and curie اور update table name بالکل صحیح کیوری لگی میرے role number جب میں where کی clause use گئے اس کو دیکھ رکھیں یہ دیکھیں role number کا یہاں l miss تھا تو sometime اس قسم کی اگر آپ کی error ہو تو آپ نے فور اُس کو چک کر لینا ہے کہ آپ کا web page اور database دونوں میں update ہو رہی ہو ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ کرتے اب hopefully بلکل ٹھیک ہوگا کیونکہ اس کے field name غلط ہونے کی وجہ سے وہ update نہیں ہوا اوکی جی اب آپ یہ دیکھیں دوبارہ میں آئی سیس پہ کلک کیا اور اس کو update کیا ریکارڈ updated اب میں اپنی database میں چیک کرتا ہوں student پہ کلک کیا اور reload load کروا کے دیکھتا ہوں کہ آیا اس کے اندر بھی changing آ چکی ہے تو اب آپ دیکھے گا ہمیں نے لکھا lecture 10 اور اس کو enter کیا دیکھ سکتے ہیں کہ عاطف کا class کیا ہوگی ہے change ہوگی ہے اگر میں نے student کا نام غلط لکھ لیا جیسے آمیر میں a a m r یا آمیر کے جو بھی spelling ہیں اس میں کوئی mistake ہے تو میں name کو change کر سکتا میں نے یہاں klik کیا اور یہاں آمیر کا a m i r آمیر کر دیا اور میں نے update کیا اب کیا ہوگا اس کا record کیا ہوگی update پہلے میں make sure کر لوں کہ data base کے اندر ہوگیا پیج کو open کرتا اور وہاں دیکھتا ہوں کہ آمیر کے spelling ٹھیک ہوئے یعنی edit ہوئے کہ نہیں ہوئے اس کو میں دیکھ کی کو یوز کی ہے اور اس کے حساب سے پھر میں نے records کو update کر لی اب آپ نے اس lecture کے اندر یہ تکھا کہ update کی کس طرح کام کرتی ہے ٹھیک ہے depth میں آپ اس کھایا گیا کہ update کی کس طرح کام کرتی اور جو میں نے example آپ lecture number 10 کے اندر کروائی آپ نے اس example کی زیادہ سے زیادہ practice کرنی ہے میں نے آپ پہلے بتایا کہ ہم اسی طرح records کو update کرتے ہیں اور آپ اگر shopping malls کو دیکھ لو تو وہاں اسی طرح ہوتا ہے ایک record جب فیت چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ update یا edit کا button ہوتا delete یا remove کا button ہوتا ہے کہ user اگر اس کو remove کرنا چاہے یا update کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے تو basically یہ example اس لیے میں بنائی تاکہ آپ کے concept regarding update query زیادہ سے زیادہ clear ہو سکے اور اس کے اندر میں نے آپ select query بھی use کرنی تکھائی ہے update query query اور ایک page کی اوپر یہ میں نے پھر آپ کو perform کر کے دکھا آپ نے اس example کی زیادہ سے زیادہ practice کرنی ہے آپ ہمارا اردو آئی ٹی اکیڈمی کا facebook page join کر سکتے ہو آپ ہمارا اردو آئی ٹی اکیڈمی کے discussion board پہ جا کے اگر کوئی بھی question ہے regarding update query آپ ضرور اس کو place کرو اور آپ نے اس lecture کی اور اس example کی زیادہ سے زیادہ practice کرنی ہے بہت شکریہ شکریہ